دوستو ایک دکھ بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا کی بہو ندا خان آج بی جے پی میں شامل ہو گئی ہے جیہاں دوستو آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں آج مولانا توقیر رضا خان صاحب کی بہو بی جے پی میں شامل ہو گئی ہے وہی توقیر رضا خان صاحب جو ابھی حال ہی میں کانگریس میں شامل ہوئے تھے دوستو جب میڈیا والوں نے ندا خان سے پوچھا سوال کیا کہ آخر آپ بی جے پی میں شامل کیوں ہو رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہماری عزت عورتوں کی عزت مسلم ماں اور بہنوں کی عزت سب سے زیادہ بی جے پی میں محفوظ ہے بی جے پی والے عورتوں کی عزت بہت کرتے ہیں یہ ہم بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں میں بی جے پی میں شامل ہو کر اپنی مسلم بہنوں کی عزت کو محفوظ کرنا چاہتی ہوں ایسا کہا نیدہ خان نے جو رہا ہے بھاش پا جوائن کرنے کا وہ ہے تین طلاقہ قانون اور مجھے لگتا ہے کہ تین طلاقہ قانون نے ایک سرکشہ کبچ کی طرح کام کرا ہے اور جو سب سے بڑا محلہ سرکشہ اور وومن ایمپارمنٹ ان جیسی چیزوں کے پر انہوں نے کام کرا ہے اور سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے وہ مسلمز کے لیے ٹرپل طلاقہ قانون اتنا ویروہد ہونے کے بعد بھی انہوں نے محلہوں کی سرکشہ کے بارے میں سوچا اور اس پر قانون پریرط کیا تو مجھے لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا کارن مجھے پارٹی میں آنے کا یہی لگتا ہے کہ محلہوں کو سرکشہ کی بات بات تو کی گئی لیکن اس کے ساتھ کام بھی کیا گیا مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑا مددہ تین طلاقہ رہا ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ تو تھا ہے لیکن یہ پریرط کرے گا محلہوں کو کی وہ ووٹ دے ساتھی ساتھ جو محلہ اس کا دنش چھیل چکی ہیں وہ بلکل ووٹ دیں گی کیونکہ پولیس کی پرشاسن کی کارک رڈی میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے نرمیت آ چکے جو پہلے نہیں تھی تو مجھے لگتا ہے یہ بہت سارے مددے ہیں جو محلہوں کو پریرط کریں گے بھاشپا کی طرف آنے کے لئے پلائن کا بڑا وشہ بھارتی انتہ پارٹی کی اور سے اٹھا جاتا ہے خاص کر کہرانہ میں جو پلائن ہوا ہے اور ایک مشہور شاہر ہے منور رانہ وہ کہتے ہیں کہ کہرانہ کے ہندووں کو پلائن تو سب کو دکھتا ہے یوگی سرکار بننے کے بعد میں جو مسلموں کو پلائن ہوا ہے یوپی سے وہ کسی کو نہیں دکھتا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یوگی سرکار دوبارہ آئی تو وہ بھی یہاں سے پلائن کر جائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے اتنے آسول اچھا کا محول ہے مسلموں کے لئے اتر پر دیش میں مجھے اتنا سمیں ہو گیا ہے یوپی میں رہتے ہوئے اور مجھے اس پارٹی کو بھی اتنا سمیں ہو چکا ہے تو مجھے آج تک اس طریقے کی آسول اکشہ محسوس نہیں ہوئی لیکن ہاں جہاں میں جاتی ہوں وہاں مجھے سرکشہ ضرور محسوس ہوتی ہے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے پلائن کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ باقی راجے میں جہاں بھاشپا کی سرکار نہیں ہے وہ لوگ یہاں پلائن ضرور کرنا چاہتے ہوگے جس طریقے کا یوپی کا محول ہے یوپی کا وکاس ہے تو مجھے لگتا ہے یہ مدد نظر رکھتے ہوئے چیزیں مطلب لوگوں کو پریریت کرے گی باشپا کی طرف پاکستان اور جنہ کی باتیں کی جاتی ہیں کتنا اوچت مانتی ہیں یہ کیا بات ہوتی ہے ایسے بھی اٹھا جاتے ہیں جنہ کی تعریف کی جاتی ہے پاکستان کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا دشمن نہیں ہے چین بڑا دشمن ہے آپ کیا مانتی ہیں ان سب چیزوں کو لے دیکھیں سب سے بڑے بات جو بھارت کا دشمن چاہے وہ چین ہو چاہے پاکستان ہو دشمن دشمن ہی ہے بڑا چھوٹا کے بارے میں میں نہیں کہنا چاہوں گی لیکن دشمن تو دشمن ہی ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اکری سوال ہے کہ اب بھارتی انتہ پارٹی آپ نے جوائن کر لیا ہے مسلم محلاؤں کی بات ابھی کرتی رہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اوچت منچ مل گیا ہے مسلم محلاؤں کو ایک منچ چاہیے تھا پارٹی میں بات کرنے کے لیے اور مجھے لگتا ہے ان کی جو شکایتیں ہیں اگر انہی میں سے کوئی محلاؤں اور اٹھ کر آئے گی اور رکھے گی تو اسے سنا جائے گا اسے سمجھا جائے گا اور اس پہ کام بھی کیا جائے گا مسلموں کو پریرد بھی کریں گے آب بھاشپا میں آنے کے لیے آجیں میں کافی مسلم کو پریرد کروں گی بھاشپا میں آنے کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ اس بھاشپا کو ووٹ دے کے وہ اپنا جو ووٹ کا ادھیکار ہے اسے ٹھیک طریقے سے استعمال کرے دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے